علیہ وسلمہ میرے آیا نے فرمایا سنو اسحاس الاسلام اسحاس الاسلام ارے لوگو اسلام ایک چیز ہے اسلام کی ایک بنیاد ہے اسلام کی ایک توجہ رہے ایک اسحاس ہے تو سنو اسلام کی اسحاس کیا ہے حب رسول اللہ ہے وحب اہل بیتی بھی اسلام کی اسحاس جب جھوٹے ہو تو محمد و آل محمد کی محبت اسلام کی حساس ہے بلند آباد سے سبحان اللہ کی ساتھ لگانی ہے یاد اکھئے رسول اللہ کی آل بیت کی محبت یہ اسلام کی حساس ہے یہ ایمان کی حساس ہے تو بھائی ایمان سے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے حضور کا پیار کس کس کے دل میں ہے ماشاءاللہ بات ختم کرنے کے قریب میں بڑھ رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں حضور کا پیار ہے کہ نہیں ہے نا اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کو کس پیار کی ضرورت یا حضور کو کس پیار کے حوالے سے حضور نے کس پیار کو قبول کرنے میرے ربی کی صحیح صندق کے ساتھ عدیز ہے امام حاکم نے اس کو مستطرق پر قائد کیا میرے ربی نے فرمایا وہ شخص کبھی بھی میرا محبن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری آل کا پیار موجود نہ ہو اب حضور کی بات تو ہو گئی اب ہاتھ اٹھا کے بتانا کس کس کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہے سب کے دل میں موجود تیار کا پیار ہے کے نہیں بھئی پیار ہے کے نہیں آ میرا دوست نبی کی آل کا نبی کی آل کا نبی کی ایوانوں کا پیار نبی کی ایوانوں کا پیار یہ اس قدر ضروری ہے یہ اس قدر لازمی ہے کہ میرے نبی مکرم رحمت کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مستدر کے حاکم میں روایت موجود ہے امام حاکم نے اس کو حدیث حسن سے ہی لکھا ہے حافظ زہبی نے اس پر کوئی کسی قسم کی چرہی کی ہے انہیں نے بھی اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے اللہ کی نبی کی صدر کی محمد میں آنے مالو بڑے پیان سے یہ جملے سننے میرے سونے مدنی آنکھا نے فرمایا ہے اے لوگو سنو ولو امنا رجولن اے لوگو ولو امنا رجولن صفناو بین الرقن صبحان اللہ اگر کوئی ایسا سندہ ہو کہ چاہو بین الرقن والمقام میں وسلسلہ وسلسلہ محمد اے لوگو لے محمد تخصینا ہو میرے نبی نے فرمایا ہے کہو اتنی بات مور سے سنو اگر کوئی ایسا سندہ ہو کہ چاہو ہر ہر وقت ہر وقت حرم شریف شکردد مقام ابراہیم اور حجرِ اسطب کے ذرمیان والی جگہ پر ہر وقت کھڑا رہے ہر وقت کھڑا رہے مقام ابراہیم اور حجرِ اسطب کے ذرمیان جو ٹکڑے وہاں کھڑا رہے فقامہ کھڑا رہے فسلسلہ نماز پڑھتا رہے وسامہ دن کو روزہ رکھے رات کو قیام کرے سمہ لکی اللہ پھر وہ مرے پھر وہ مرے اور جب مرے تو نماز اس کی اتنی عبادت اتنی کہ وہ قابے کے اندر حرم کے اندر حجرِ اسطب کے سامنے ساری صدقی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور جب مرے ایک رائی کے جانے کے برامر بھی اگر اس کے دل میں محمدِ عربی کی آل کا بغد ہوا اللہ اس کی عبادتیں اس کے موں پہ مارے گا اس کو تھکے دیں کہ جہنم میں ڈان دیا جائے یہاں سے پتا چلا کہ صرف حضورﷺ کا پیار ہی نہیں حضورﷺ کے پیار کے ساتھ حضورﷺ کی آل کا پیار بھی ضروری ہے ہماری محافل کے اندر اور بالکسوس یہ محافلِ ناد کے اندر جہاں میرے نبی کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے وہاں مولا علی کی شان بھی پڑھی جاتی ہے وہاں سے یہ زہرہ کی قصیدہ پڑھا سلام کیا جاتا ہے کئی حضورﷺ کا دھیان اور کئی حضورﷺ کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ جناب جب محفلِ ناد ہے محفلِ ذکرِ رسولﷺ ہے تو یہ بیج میں اوروں کا ذکر کیسے آگیا یہ بیج میں اوروں کے ترمینے کی طرح سے آگئے تو سن لے میرے نبی مقرم رحمتِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی سے فرمایا تھا اے علی، سن لے اے علی، سن لے وہ شک کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس اس دل میں تیرا پھوک ہو ہو تیرے بچوں کا پھوک ہو اللہ کا شکر ہے ہم اپنی محفل کے اندر مولا علی کی عظمتوں کے نعرے لگا کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پغزی نہیں بیٹھے ہوئے یہ ہم محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میرے دوستوں مولاِ قینات مولا علی کی محبت اور میرے نبی کی آلِ بیت کی محبت یہ پوری ہمت کے ہر حمدے میں فرض اللہ نے فرمائی ہے آئیت حدیث صلو امامِ تقدمی نے اس روایت کو ذکر کیا اس کے راوی حضرت عبدالعہ عمر بن عاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا وہ پیارہ سیاں بھی دھیان ہے ایک ایک جملے کے ایک لنس کے ساتھ میں بات کر کے آگے بڑا بڑا اشارت کرتا ہوں یہ وہی عمر بن عاصلہ ادھر دھیان ادھر یہ وہی عمر بن عاصلہ ہیں کچھ سمجھ آئیے یہ وہی عمر بن عاصلہ ہیں کہ جب رفع یہ بہن کی ادھر دھیان کی جاتی ہیں تو اسی عمر بن عاصلہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جنابِ حضرتِ عبدالعہ عمر بن عاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کو دیکھا حضور نے نماز اس طرح پڑھی وہ میرا زہر پر اس محضور نہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی عمر بن عاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عدیس سنیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے بڑے پیار سے سنویں حضور کے ایک صحابی تھے وہ اپنے بچے کو لے کے حضور کے دربار میں آیا اور صحابہ کا جب بچہ ہوتا وہ پہلے کھٹی حضور سے دلواتے ہیں ایسے نہیں آیا اور کئی صحابیات کا معمول تھا وہ خود نہ جا سکتی لیکن اپنے بچوں کو حضور کے دربار میں بھیجتی ہے حضور ان کو کھٹی دیتے ہیں ان کا نام رکھتے ہیں تو حضرتِ عمر بن عباسدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچے کو حضور کی خدمت میں لے کے آیا حضور نے اس بچے کو دم کیا اور بڑے دیان سے دیکھنا ہے دم کرنے کے بعد حضور نے اس کے ماتھے پیار کے ساتھ چکی بری جیسے ہی پیار کے ساتھ چکی بری ماتھے پہ اللہ کا کرنا نوری نوری پال نکل رہا ساری سسگی حضور کے دور میں بھی اور حضور کے دور کے بات بھی لوگ اس صحابی کے گھر میں آتے ہیں جب یہ چھوٹا بچہ تھا تو اس وقت ان کو کہتے ہیں اپنے بچے کے درہا وہ حضور کی برکت والے بالوں کی زیارت تو کروا لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں ادھر سے پتا چلا تبرک والی چیزوں کی زیارت کرنا یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے میرے تیرے مدنی آقا کہ یہ پیارے پیارے سیابی ہیں ان کے ماتے پر نکلے ہوئے وہ جو بال تھے اس کو نبی کی برکت کہا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے ہی برکت رسول اللہ یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے یہ رسول اللہ کی برکت ہے میرے دوستوں کو بچوں کرنا حضرت سرکار شسید کا دور مدرا برکت والے بال موجود ہیں حضرت عمر کا دور گدرا برکت والے بال موجود ہیں جنابی حضرت مولا علی پھر فتنے جنب لینے شروع ہو گئے خارجیوں کا فتنہ شروع ہوا کس کا فتنہ بڑے دیان سے سنیں کس کا فتنہ خارجیوں کا اور آپ کے ایک شہد ہے یا نہیں سب سے پہلے شرک شرک کا فتوام حضرت علی پہ لگا تھا سب سے پہلے شرک کا فتوام کس پہ لگا حضرت علی پہ کس نے لگایا اس وقت کے خارجوں نے لگایا اس وقت کے خارجوں نے لگایا اور ان کے بارے میں میرے نبی نے پیشن ہوئی تھی برمایت ہے ایک زمانہ آئے گا مشرق کی طرف سے سوچ لوگ نکلیں گے ان کی تاڑی عقبی نمی ہوں گی توجہ ہو گی شلوارے تکنوں سے اوپر ہوں گی اور ہر بات پہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن کے حلق سے نیچے نہیں ہترے گا میرے نبی نے فرمایا اگر ہم انہیں پائیں تو کیا کریں فرمایا انہیں شرار صلی اللہ وہ مسلوک کے پتر ہی ہو گئے ان کی نشانی یہ ہو گی یا دلونہ حلال ایمان ہے وہ یا دلونہ حلال احسان وہ بدھ پرستوں کو ننک شہریں گے وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے وہ حلال ایمان کو شعید کریں گے آقا اگر وہ زمانہ ہم پائیں تو کیا کریں گے میرے نبی نے فرمایا فقدلوہم ان کا ایک علاج ہے ان سے جنگ کرنی ہے ان سے جنگ کرنی ہے آقا ان سے جنگ کرنے والا کو کیا ملے گا میرے نبی نے فرمایا اور ویسے ویسے جو آدمی مردہ ہے اسے ایک جندت میں دیئے جو ان خرجوں کے آتھ مارے گا اسے دو چچتے آئے آتا فرمائے گا ایسے نہیں قلمد آواز سے وہاں لگتا لگائی ہے ان کے ہاتھ شعیدونے والا کو اونچہ بول ان کے ہاتھ شعیدونے والا کو دو چندتیں اور ان کی نشانی کیا ہوگی آل ایمان کو مشرک کہیں گے توجہ کے نہیں آٹھ تلاش کر لے کہ بات بات پہ مسلمان کو مشرک کون کہہ رہا ہے مشرک کہہ کر بمباری کون کر رہا ہے مشرک کہہ کر مدارات کو دمدگوں سے کون مڑا رہا ہے مشرک کہہ کر مساجد کو دمدگوں سے کون بربا رہا ہے مشرک کہہ کر سفوں کی سفیں کون اُلٹ رہا ہے کون ان لوگوں کو شہید کر رہا ہے تو بلا شب و شبہ دیکھ لو وہی جو خارجی اس وقت ہے وہی خارجی آج بھی موجود ہیں اور میرے نبی نے فرمایا تھا کیا ہر طور میں نکلیں گے ہر طور میں نکلیں گے انہی آخری تولی مسیحِ تجار کے ساتھ آئے گی ان سے لڑنے والوں کو توری جنت کا سواب عطا کیا جائے گا میں اسلام آباد کے عظیم اسٹمہ میں اپنی افواجِ پاکستان کو سلام کرتا ہوں بلند آباد سے پاکستان پھر بول پاکستان یاد رکھئے پاکستان صرف ہمارا سیاسی مسئلہ نہیں پاکستان ہمارا اتقادی مسئلہ بھی ہے پاکستان ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے پاکستان میرے نبیری موٹ کا ہے پاکستان میرے نبیری عطا ہے یہ علاقے کے عزادوں نبیوں کی خیرات ہے اس لیے جو ولیوں کو ماننے والے ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کا قبل کردار بنتا ہے ایک سیاسی حوالے سے ایک اتقادی حوالے سے تو پاکستان ہمارا عقیدہ بھی ہے پاکستان ہماری شیاست بھی ہے پاکستان ہماری نیاست بھی ہے پاکستان ہماری قیام کا بھی ہے اس لیے بلند آباد سے لندار کے ان دشمنوں کو بتاؤ کہ تم مرد آباد کہتے ہو یہاں کا بچہ بچہ پاکستان ایسے نہیں کتنے ہوں ہاتھ اٹھا کے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا قائد آزم عمود علی جنہ جس وقت علی پور شریف علی پور سعیدہ یہ جماعت علی شاہ شرکار کے دربار میں گئے واپس ہے تو بڑے پوچھتے لوگوں نے پوچھا صافیوں نے پوچھا جناح صاحب اتنے خوش کیوں ہیں آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں جماعت علی شاہ سے پاکستان لے کے جا رہا ہوں اولیہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیہ کا ہے فیضان اولیہ کا ہے فیضان آج ہماری افواج خارجیوں کے خلال لڑ رہی ہیں جو مسجدوں میں دماغ کرے بے گناہوں کو شہید کرے وہ کونے ہیں خارجی تمہیں عرض کر رہا تھا کہ خارجیوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی کیا کیا اور جنگ ویسے نہیں پہلے فتحہ لگایا تاکہ یہ خشرف ہو گیا آج اگر کوئی مزار پہ جائے اس پہ شرک کا فتحہ لگے وہ بے جارہ سر پکڑ کے بیٹ جاتا ہے یہ بھائی شاہب انہوں نے یا محفل سے جائیے یا بھی تھوڑی دیر بات یا رسول اللہ کی سدائے ہوں گی یا لی کے نعرے ہوں گے ان میں بھی تیر فٹ لوں گے یہ شرک ہو گیا آج ایک ایک میرے تیرے اوپر چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک کے فتحے لکھتے ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹ جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا مولا علی پہ شرک کا فتحہ لگا تھا دیان ہے اللہ اکبر مولا کائنات پہ شرک کا فتحہ لگایا کس نے؟ خارجوں نے ان کا فتنہ اتنا جلدی سے ابرارا کہ بہت سارے لوگ اس دور کے ان کی اس پروپیگنڈے میں آکر مولا علی کے مخالفے ہوئے یہ جو بچہ تھا جس کے ماتے میں نبی کی ورکت تھی یہ بھی ان خارجوں کی طرف دین سے متاثر ہو کر میرے دیرے مولا علی کے خلاف بولنے لگ گیا یہ بھی اگر دیر پہ اعلان تان کرنے لگ گیا ادھر اس کی زبان سے علی مخالفت کا چکا نکلا ادھر راہ کو سویا صبح جانا نبی کی برکت والے بال غیب ہو چکے تھے ماتے سے نبی کی برکت والے بال غیب ہو گئے تھا کونڈ مولوی نہیں تھا سفی تھا علی کی مخالفت کی ماتے کے بال رسول کی برکت کے بال کر گئے باپ نے دیکھا فرمائے پتر بال کدھر گئے ہیں باپ کی تو سافر گئے ہیں بال کدھر گئے ہیں باپ نے کہا تو مجھے اپنے ذرا صبح و شام کی خبر دے تو اتک آئے ہیں اب بجی نے کہی نہیں اتکانا بیٹانا یہ رسول کی فرکت جو ضائع ہوئی ہے اس کا اپنی راز ہے باپ نے تو نکالی پتا چلا ہر کیوں کے ساتھ جا کر گئتا ہے یہ تو پتا لگیا سجنہ اسلام آباد بیٹھے ہو پنجامی بھی بول رہا ہوں بھی بول رہا ہوں یہاں سے پتا چلا صرف جا کے بیٹھنے سے بھی پیڑا گرک ہو جاتا ہے اس لیے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے کہ ہم صرف چیک کرنے جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جہاں احلِ محبت بیٹھے ہوں وہاں انوار کی برکہ برستی ہے یہاں احلِ لدہات و ہوا بیٹھے ہوں وہاں اندک غضب کی برکہ برستی ہے لہٰذا چیک کرنے نہ جایا کر یہ دیکھا کر کہ اجتماع کرنے والا رسول کی محبت کے طرح نہیں گا رہا ہے یہ رسول کے بغض کا سبت دے رہا ہے اس لیے دیکھ پھل کے محفلوں میں جایا کرو کہ میں جس محفل میں جا رہا ہوں وہاں سے خوش دوئے محبت لے کے لوٹوں گا یا بغض کی آگ لے کے لوٹوں گا اے آپ کے جیسے میں سونے دا آج کی اس خان فرنس میں آنے والوں میرا آپ کو چلیں گے یہاں کتنی دیر کوئی بیٹھ میں اٹھے گا وہ جاتے ہوئے سوئرے سے کوئی پوچھے گا راہ کیا سنتا رہا وہ یہی کہے گا وہ کہیں تو خضور کے بمبدِ خضرہ کے دکھر تھے کئی نبی کی عزت و جمال کی باتیں تھی کئی محمد کی آل کی باتیں تھی کئی خضور کے صحابہ کی تذکرے تھے یوں سمجھ ساری آپ خدا کی عبادتیں گزار کے آئے باپ نے کیا کیا آخری دو منٹ رہے گے میرے باپ نے کہا بیٹا جی میں نے دیکھا اچھا باپ نے چیک کی ہے یہ خرشوں کے ساتھ جا کے کہ تڑھ پتڑ کرتے ہیں اتھو پتہ لگیا یہ کتر جوان ہو جائے بیٹا اس کو آپ نہیں تھپڑھ پڑھ مار سکتے پر اگر اکیدہ بدلے تو اس کو خوب لتار سکتے ہیں یدیس سے ثابت ہو اب میں خوب لتارا اس کو اور بند کر دیا کام میں تجھے ان خرجوں کے ساتھ نہیں پیٹھنے کیوں گا تجھے پتہ ہے یہ علی کے پوزیے ہیں آئے آئے اللہ اوپر باپ نے بیٹے کو گھر میں بند کر دیا اب حضرت عمر بن واصلہ فرماتے ہیں کہیں میری حلقی لگی اوہ چار سے علی محبت کا سبت دے کہیں دوسرے صحاب کو بلایا گیا ایک مہینہ ایک مہینہ باپ نے بیٹے کو بند کر کے رکھا بیٹے کو بند کر کے رکھا پھر جب اسے اسے نبرت ہو گئی خرجیوں سے علی کی محبت دل میں آ جائی گئی آپ نے سب سے سامنے کہا ہاں بیٹا بتا کہ مولا علی سے پیار کرتے کے نہیں کہنے لگا ہے اباں خدا کو قواب بنا کر کہتا ہوں کہ میں مولا علی سے پیار کرتا ہوں اب حضرت عمر بن واصلہ آپ فرماتے ہیں جس دن اس نے توبہ کی رات کو سویا صبح جانا ماتھے پہ وہ نبی کی برکت والے بار پھر آگئے پھر آگئے